قبل یکون اللذی ارقادنی فی محاد امنہی و امانہ و اعقادنی الاما منحنی بهی من مننہی و احسانہ و کفا کفا سوئے انی بیدہی و سلطانہ والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما علا خاتمہم و اشرفہم بالقاسمی محمد اللہ اللہ سلی اللہ آلی محمد و عجل و اہل بیتہی تیبین الطاہرین نالمعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارادین صاحب العصر والزمان خلیفة الرحمن امام الانس والجان اللہم کل بلی کل عجد بن العصر سلواتکا علیہ وعلا آبائے فی حاد سا و بی کل عصر و لیا و حافظہ و قائدہ و ناصرہ و دلیلہ و عینہ حتا تسینہ و عجل کا قوحہ و تُمتعہو فی ہا تبیلہ اللہ ما سلعلا و آلی محمد و عجل بےہم نتولا و من اعدائہم نتبرعو الى اللہ ربنا لاتو آخذنہ انسینہ و اختعنہ ربنا و لا تحمل علینا اسرن کما حملتہو علی الذین من قبلینا ربنا و لا تحمل لما لا طاقت لنا بے و عفوانا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانسرن علی القوم الكافرین اما بعد وقت قال اللہ و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعیدكم بواہدا ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکرو ما بصاحبكم من جنہ انہو نظیر لکم بین ید عذاب شدید صلوات پڑے محمد و عالمہ اللہ اللہ محمد و عجل فرم چار محرم ہیں اور یہ ہماری چھٹمی کڑی ہے گفتگو ہو جو ہو رہی ہے کربلا یعنی قیام کربلا کربلا ڈیمینڈز اپرائزی کربلا ایک محرک کا نام ایک موٹیویشن فیکٹر کا نام جمود کا نام اور رکود کا نام کربلا نہیں ہے حرکت ہی حرکت کا نام ہے کربلا اس حرکت کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے ہوں سلسل یہ گفتگو کی گئی ہے اب ہم ذرا سا گیر اپ کریں گے جو جملے مولا امام حسین علیہ افضل صلات و سلام اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد و عجل فرش وہ یونیورسل ہیں اسی طرح سے جس طرح سے قرآن یونیورسل ہے قرآن آفاقی زبان بولتا ہے اسی طرح سے اہل بیت آفاقی زبان بولتے ہیں قرآن نور ہے تو اہل بیت بھی نور ہے قرآن نور ہے تو حسین بھی نور ہے قرآن اگر زندہ ہے تو حسین بھی زندہ ہے قرآن انسان کو متحرک کر دیتا ہے تو حسین بھی انسان کو متحرک کر دیتا ہے یہ حقیقت اس حقیقت کو پانے کے لیے مولا نے جو جملے انشاء فرمائے ہیں اس پر ہماری خسن نئی نسلیں جو نیو فیوچر آ رہی ہیں جنریشنز جوان بچے اس پر کام کرنا چاہیے مولا کا وہ جملہ میں ابتدائے مجلسوں سے مسلسل دوہرہ رہا ہوں کانسٹینٹلی ریمائنڈ کر آ رہا ہوں آپ حضرات کو مجھے اپنے نفس کو بھی مولا نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا یعنی اس وقت سیچویشن بھی وہی تھا آج کے سیچویشن بھی وہی ہے کچھ فرق نہیں ہوا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے باطل کو فریڈم دی جا رہا ہے بلکہ حق کو روکا جا رہا ہے اور ان حالات میں کیا کرنا چاہیے مؤمن صرف ایک ہی تمنا کر سکتا ہے واللقای پروردگار محقن محقن مولا فرماتے ہیں ایک ہی کام باقی ہے کہ وہ اللہ سے جا کر مل جائے اب یہاں پر یہ بحث جو ہم نے اب تک کی ہیں آگے ذرا سا بڑھ کر کے ایک جملہ اور آگ ایٹ کروں گا وہ ہے پھر مولا کا منشور ہے انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میرے جانے کا مقصد کرولا گناہگاروں کو جنت پہ پہنچانے کا نہیں ہے یقیناً وہ زمنی چیز ہے کہ ہو جاتا ہے لیکن یہ جو پورے معاشرہ کھچڑا پک چکا ہے اس میں بربادی آ چکی ہے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے معنی کے مقصد امام حسین منشور امام حسین سوشل اسٹرکچر میں جو ففٹی یئرز میں پچاس سال کے اندر سرکار کے جانے کے بعد پورے اسلام کو الٹ پھیر کر دیا میں نے دوسری یا تیسری ملیس میں بتایا تھا گلاس میں ہاتھ ملے کر کے اگر ظرف کو انڈیل دے تو جو پارٹیکلز باقی رہتے ہیں اتنا ہی دین باقی ہے اس وقت بھی آج بھی تو ہمارا چیلنج پلٹ کر دین پر جانا ہے تب کہیں ہماری تحصیح ہو سکے گی دین کے بغیر ہمیں نہ دنیا میں سکون ہے آخر اب تو اللہ کے پناہ ہے سلوات پڑھئے محمد و عالمين مجھے معلوم ہے سب لوگ سن رہے ہیں سب آخری صفحوں تک دروت کی آواز بلند ہو انشاءاللہ دیکھئے قرآن کا لہجہ دیکھئے قرآن کی اہمیت کو سمجھئے پل سرکار آپ کہہ دیجئے اب چونکہ آپ میڈیم ہیں آپ ہی پہنچا سکتے ہیں آپ پہنچا دیجئے اس بات کو کہ اللہ ایک بات کی نصیت کر رہا ہے کسی اور چیز کی نہیں صرف ایک بات کی ہے وہ ہے ان تقومو للا سٹینڈ اپ فر اللہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے کسی اور چیز میں شرک مت ابتلا کرو اس میں شرک مت ملا صرف خالص اللہ کے لیے کھڑے ہو اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اشہدو ان لا الہ اللہ 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 محمد 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 یہ عذاب یعنی عذاب کے معنی ہم سمجھتے ہیں قیامت میں قبر میں کیا یہ مسلمانوں کی حالت عذاب نہیں ہے کیا ہماری حالت عذاب نہیں ہے محمد 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 ہم لوگ ہر طرح کا عذاب ہے نفرت عذاب ہے قدورت عذاب ہے نخوت عذاب ہیں بھوک عذاب ہے پریشانی عذاب ہے مہنگائی عذاب ہے یہ بے برکت دنیا عذاب ہے کیا یہ عذاب نہیں ہے عذاب ہے اس سے نجات کب مل سکتی ہے پلٹ کر پھر قیام کرے انسان اسلام نے میکانیزم جو دیا ہے وہ قیام فردی پہلے اجتماع سے پہلے انسان فردی طور پر وہ قیام کرے اس کے بعد اجتماع سے لڑے میں نے کوشش یہ تمام سالوں میں یہ کی ہے کہ سوشل جو اسٹریکچر کی تباہی ہیں ان پر بہت زیادہ کام کیا جائے اب 2000 کی ہماری محفل اور سیکسسفل فیملی لائف کا کرائٹیریا کیا ہے ان تمام مجالس پہ غور کیجئے یہاں پہ بھی جتنے بھی باتیں ہوئی ہیں کوشش یہ ہم کرتے ہیں کہ سوشل اسٹریکچر کو کیسے ٹھیک کیا جائے تو یہ تمنا ہماری نہیں ہے ہر نبی کی ہر پیغمبر کی مولا امام حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ سوش سوسائٹی بہتر ہو جائے کیسے بہتر ہوگی اس کا کیا سسٹم ہے اگر ایک سٹیپ بتانا چاہتا ہوں میں امید ہے کہ اللہ میری مدد کرے گا آسان مرحلہ نہیں سب مل کر سلوات پڑھے محمد والے میں دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتان وفی آخیرت حسنتان وقینا عذابا نا کیا دعا ہے یہ کبھی بھی کسی دعا کو غور و فکر سے پڑھ یہ بہت اچھا ہے ایک جملہ انسان کی زندگی کو چینج کر سکتا جیسے مولا امام سجاد علیہ افضل صلی اللہ و سلام محمد وآل محمد و جل دعا ابو حمد ای ثمالی کا ایک جملہ ہے شب جمعہ پوری دعا کمیل پڑھنا ٹھیک ہے پڑھئے لیکن ایک جملے پہ کام کیجئے محنت کیجئے غور کیجئے ڈوبیے کوشش کیجئے سمجھنے کی بہت فرق ہو جائے گا مولا نے فرمایا اِن روح لَا قریب المصاف پرودگار جو تیری طرف بڑھ رہا ہے رحلہ کہتے ہیں قافلہ آپ جب یہ ظاہرین کا قافلہ لے جاتے ہیں عربی ٹرانسلیشن کریں گے آپ رحلت القربلہ یعنی کہ رحلت الفلہ آپ کا قافلہ کا نام دیجئے رحلہ کہتے ہیں یہ قافلہ چنہا عرب آج بھی وہ یوز کرتے ہیں رحلہ یعنی قافلہ رحل یعنی قافلہ لے کر جانے والا چلنے والا پرودگارہ جو تیری طرف بڑھ رہا ہے اس کے لئے تو دور نہیں ہے شرط یہ ہے کہ رحل علیقہ ہو جانے والا تیری طرف جائے تو تیری طرف جانے والے کہ تو دور نہیں ہے رگے گردن سے قریب ہے تو بہت قریب ہے مگر شرط یہ کہ تیری طرف جائے آج کل دیکھئے جی پی ایس لگا ہوا ہے جی پی ایس کے سلسلہ میں آپ یہ کہیں کہ جھوٹ ہو سکتا ہو سکتا بھی آپ کو ہر طرح گھمارہ ہیں یہ بھی گھمارہ ہوں آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے گھمارہ ہیں آپ کو یقین نہیں کر سکتے اس لئے ان کا انٹریس ہے اس میں موجود اس لئے یہ غلطی کریں گے تو پورا سوفوئر ان کی کمپنی برباد ہو جائے جو روزانہ کی انکم ہے ان کی ختم ہو جائے آپ جیسے ہی آپ نے لوکیشن سرویس کو استعمال کیا ان کے پاس پیسہ جا رہا ہے آپ کو معلومی نہیں ہے کہ سسٹم ہی ایسا ہے ملین سف لوگ روزانہ استعمال کر رہے ہیں ملین لاہور والوں کو کبھی ورشان نہ ہو اسی طرح سے اسلام آباد سب جگہ ٹرونٹو والے نیوارک والے جہاں بجی شہر کبھی لگا دیں گے تو موجود ہے تو جی پی ایس لگانے کے بعد اتنا یقین ہے کہ اس کی رہنمائی غلط ہو نہیں سکتی یہ جو گائیڈ کر رہا ہے وہ غلط نہیں کر رہا ہے یقین ہے کہ نہیں ہے اب آئیے اگر آپ کو دنیا کا سافر اتنا یقین دلا رہا ہے جو اللہ کا سافر قرآن ہے سلام اللہ وعج کیا یہ گڑبر کر سکتا امکانی نہیں ہے قرآن میں اس لیے کہ ہم نے اس قرآن میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے اللہ نے ہر انسان کو ہر زبانے میں جو مثالوں کی ضرورت ہے ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال دے دی اس میں کوئی گمراہ کرنے کی بات نہیں ہر چیز موجود آئیے ربنا آتینا فی دنیا حسنا یہ حسنا ایک نیکی کو کہتے ہیں one good دنیا میں بھی وہ ایک نیکی ہے اور آخرت میں بھی وہ ہی نیکی ہے یہ ایک کیوں مانگ رہے ہیں اللہ جواد زیادہ مانگی قرآن میں اس کا پلورل بھی موجود ہے گراست کو کھا جانا نہیں دغلبازی نہیں جو میرے اپنے گناہ ہیں انسان کے فردی گناہ وہ آسانی سے ایرز ہو جاتے ہیں تو معلومہ حسنات جمع کا سیغہ قرآن میں موجود ہے دعا جو ربنا آتے نف فی دنیا حسنات نہیں ہے پھر یہ کیوں مانگ رہا وہ کیا چیز ہے وہ یہ جو سب پہ بھاری ہے سمجھے آپ بچی یہ چیز ہے حضرت سلیمہ نے پر رب علیہ السلام رب او اللہ والدائی پر ودگارہ تُنہیں بہت نعمتیں دے دی ہیں جو مجھے نعمتیں دی ہیں اور جو میرے والدین کو نعمت دی ہے وہ بہت زیادہ ہم سمجھے روٹی پانی نعمت ہے سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی نعمت وہ نعمت ولایت اللہ نے نعمت ولایت انعیت فرمائی پروردگار تیرا شکر ہے تُو نے یہ نعمت انعیت فرمائی مجھے اور میرے والدین کو اس کے عوض میں ایسا عمل کروں جس سے تُو راضی ہو جائے تو معلوم ہوا وہ حسنہ کیا ہے رضا پروردگار ہیں سادھ آپ لوگ میرے یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پروردگار اس دنیا میں بھی رضا دے دے اور وہی رضا کام آئے گی آخرت میں دنیا میں جو رضا ہے وہی رضا کام آخرت میں بات سمجھ میں آئی تو ہمارا مسئلہ کیا ہے ہم لوگ فز گئے ہیں کسی آؤ چیز میں ہر نمازی کے لیے بہترین چیز کیا ہے قرب الہی کا منزل نماز سے بہتر کوئی جز نہیں ہے نماز انسان کو قریب کر دیتی اللہ سے پھر نماز بھی پڑھ رہا ہوں چھوری بھی کر رہا ہوں رشوت بھی دے رہا ہوں نماز بھی پڑھ رہا ہوں دھوکہ بھی دے رہا نماز بھی تو مالو ماں کوئی گڑھ بڑھ ہے اگر نماز صحیح پڑھ رہا ہوں تو یہ برائیاں مجھ میں نہیں ہونا چاہیے مولا مل مومنین کی دعا میں نے ہمیشہ تذکرہ کیا ہے اور میں فیوریٹ دعا میں پڑھنے کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی شراب بھی میں چھوٹی لکھی ہے آن لائن موجود دے دیکھی دعائے صبح صبح پڑھئے فجر کی نماز کے بعد اور دعا کے بعد اب یقین کر لے آپ کا روٹی پانی کی پریشانی نہیں ہوگی اور آپ کا بال بیکا نہیں ہوگا فرشتہ آپ کی حفاؤ اللہ ما صلی علیہ محمد دعا کا ٹکڑے میں یہ ٹکڑا ہے مولا کا باعدت نی ذنو بی انداری الویسال پرودگار میرے گناہ نے دار ویسال جو ملاقات ایفینیٹی کا حوز ہے جو ملاقات کا گھر ہے اسے جدا کر دیا تو معلومت جدائی کرنے والی کیا چیز ہے گناہ ہیں انسان کے گناہ کو صاف کریں گے ایک بہت اچھا جملہ شہید بہشتی کا تمام شہدات تمام شہداء اسلام اور ہمارے تمام علماء آپ کے تمام مرہمین کے لئے ایک فاتحہ پڑھئے محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمين الرحمن الرحیم ملک امد دینی مغضوب محمد محمد اللہ غور کیجئے آپ ہیں میرے ساتھ آپ لوگ جھوٹ کی سیڑی پہ جا کر کامیابی کے چھت کو دیکھ نہیں سکتے یہ جملہ ہے خوبصورت شہید بہشتی کا کہ آپ جھوٹ کی زینے پہ چڑھ رہا ہیں تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں نہیں ہوں گے کامیاب ظاہر رہن ہے ممکن ہے کہ گھر ہو جائے دار ہو جائے گاڑی ہو جائے یہ کامیابی نہیں ہے کامیابی کیا ہے رضا الہی ہے رضا الہی اگر دنیا میں ہو جائے تو کیا کہنے رضا الہی خدا نے بتا دیا رضا الہی صرف رضا الہی رضی اللہ سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا رضا الہی یا علی تم بستر پہ سو جاؤ یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ بچیں گے تمام عمر نہ سو یا مگر شبہ ہجرت جانے کیسے تجھے نیند آگئی مولا کبھی نہیں سونے والا پوچھ رہا ہے کہ سو جاؤ اگر میرا سو نبوت کو بچا سکتا ہے تو کیا کہنے سونے کے تو علی جب سوتا ہے تو نبی کو بچاتا ہے علی جب جاگ جائے سلوات پڑھئے محمد والے محمد وعج اللہ سلام یا سلام ہی دہ یا یا تر سلام اللہ معج فرق غور کریں بہت اچھی طرح سے باعدت نی ذنوبی اندار ویسال یعنی میرے گناہ ہیں جو دار ویسال دار ویسال کیا ہے رضا پروردگار رضا پروردگار سے جو جدا کر رہے ہیں وہ کیا ہیں میرے گناہ ہیں اس کے بعد مولا فَبِسَلْمَتِيَّتُ اللَّتِ لَمْتَتَتْ نَفْسِ مِنْ حَوَاهَا فَوَاہً لَهَا لِمَا معلوم ہوا گناہ جو کرتا انسان خواہشات کے گھوڑے پہ چونکہ سوار ہے اس لئے گناہ کرتا اگر خواہشات سے بج گیا تو وہ گناہوں سے بج گیا اب آئیے کیسے اس کے لئے ایڈیلز کی ضرورت ہے منٹرز کی ضرورت ہے اس کے نمونے کی ضرورت ہے یہ نمونے کون ہے ایک آفتاب پسے آفتاب آتا ہے علی کے گھر میں علی کا جواب آتا ہے صلوات پڑھئے محمد والے محمد اللہ محمد والے محمد چند کام کیجئے ہم سب میں بھی پہلے میرے اپنے نفس سے خواہش کرتا ہوں پانچ وقت کی نماز پڑھ ہی رہے ہیں لیکن تھوڑا سا اضافہ کیجئے نماز واجب ادا کرنا جہنم سے بچ جانا اس لئے کہ قرآن نے کہا ہے کہ فرشتے پوچھیں گی جہنمیوں سے مَا سَلَقَكُم فِي السَّقَر تم جہنم میں کیسے آگئے بھی تم تو جنتی ہونا چاہیے تھا جہنم میں کیسے آگئے قَالُو لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے تو نماز نہیں پڑھنا کیا ہے جہنم لے جاتا لَمْنَكُمْ نُطْعُمَ مِنَ الْمَسَاقِينَ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے غریبوں کا خیال اپنے ہی رشتدار اپنے بھانجے اپنے بہنیں اپنے ہی خاندان میں بہت سے بھوکے تھے مگر زیارت کی چکر میں رہے ان کی بھوک کو پورا نہیں کیا نمبر آپ زیارت کو اضافہ کیا کسی بھانجی کے شادی میں حصہ نہیں لیا میں نے یہ قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں جانے کی وجہ نماز نہ پڑھنا نماز شروع کرے پانچ وقت ہی اگر پانچ وقت کی نماز پوری کر رہے ہیں کوشش کریں وقت پہ پڑھنے کی وقت پہ پڑھی ایک زمانے کے بعد دیکھئے آپ میں وہ ability آئے گی آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی دعا قبول ہوگی چالنج ہے یہ چالنج یقین کر لیجئے اور حتی ارادہ کیجئے کبھی زندگی میں آپ کو وہ وقت سے ہٹ کر نماز پڑھنے کا جب عادت ہو جائے گی وقت پہ تو آپ کو اللہ وائی سے حالات پیدا کر دے گا آپ سفر میں ہیں حضر میں ہیں آپ کی نماز کو آپ کوئی بگاڑ لے سکتے یہ خصوصیت ہے اچھا پانچ وقت کی نماز پڑھ لیا کہہ سے جہنم سے بچنے کے لیے اب جنت کیسے جاؤں بھی میں نفل پڑھیں نافلہ پڑھیں نافلہ کم اس کم فجر کی دو رکعت فجر ہیں واجب ہے دو رکعت نافلہ پڑھیں دو رکعت نافلہ فجر کی نماز سے پہلے اس کے بعد ٹھیک ہے زہر اور اثر کام بیزی ہے ٹھیک ہے چاہیں تو ہو سکتا ہے آٹ آٹ رکعت نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کے بعد دو دو رکعت دو رکعت نمازِ غفائلہ کی نیہ سے نافلہ دو رکعت نمازِ نافلہ چار رکعت ہیں دو رکعت نہیں چار رکعت دو دو چار رکعت اور عشاء کے بعد یا کھڑے ہو کر اس کو کہتے ہیں وطر یا شب کی نماز میں وطرہ ہیں یا عشاء کے بعد ایک رکعت نماز کھڑے ہو کر کے یا یہ کہ بیٹ کر کے دو رکعت نماز عشاء کے بعد یہ کم اس کم اتنا کریں فجر کی نماز سے پہلے یہ جو مولا فرما رہے ہیں یہ میرا نفس جو ہے بہت ہی خواہشات کے گھوڑے میں بیٹھا ہوا ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے کیا کہہ رہا ہے قرآن قرآن کہہ رہا ہے اگر نفس کی پامالی کا کوئی ذریعہ ہے تو نماز شب ہے اگر انسان چاہتا ہے اپنے نفس کو پامال کرے ختم کرے یہ خواہشات کو ختم کرے مولانا نماز گیارہ رکھا شروع کیجئے ایک رکعات پانچ منٹ پہلے اٹھ جائیے نماز وطر پڑیئے اور اگر اللہ نے توفیق دی تو کیا کیجئے دو رکعات نماز شاف اور ایک رکعات نماز وطر پھر انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو کیا رکعات نماز آتا اگر قضا نماز ہیں تو یہ کر سکتے ہیں ایک دن زہرہ سر کی قضا پڑی پھر نماز شاف کے نماز وطر دوسرے دن مغرب عشاء فضل کی پڑی پھر دو رکعات نماز شف اور ایک رکعات نماز وطر انشاءاللہ ایک زمانے کے بعد آپ کے قضا بھی ختم ہو جائے گی نماز شف کا بھی ثواب ملے گا نماز شف کے لئے روایت میں معصوم کہتے ہیں اس کے چہرے سے ایک ایسا نور چمکے گا جو دنیا میں بھی ظاہر ہوگا آخرت میں بھی ظاہر ہوگا سلوات پڑیے محمد والے محمد آہ سلیہ محمد والے محمد وعجل فرج نافلا جنت کی تمنہ واجبہ جہنم سے بچنا ٹھیک والدائن کے لئے مغربی شاہ کے بعد دو رکعات نماز پڑیے مغفرت والدائن مغفرت والدائن میں پہلی رکعات سورہ الہم کے بعد رب نغفر لی ولی والدائیہ ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب دس بار دوسری رکعات میں سورہ الہم کے بعد رب نغفر لی ولی والدائیہ ولمن دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات یہ دس بار نماز ختم ہونے کے بعد ربی ارحم ہما کما ربیانی صغیرہ اگر یہ کریں گے تو یہ ایک تو والدائن یہ قجیب و غریب ہے دنیا دیکھیں یہ آیت بھی بہت خوبصورت ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں نماز میں اس آیت کو برابر پڑھتے رہے ہیں یہ سورہ ابراہیم 14 چاپٹر ہے 14 سورہ ہے اس کی 40 آیت 41 آیت ہے بہت ہی خوبصورت ہے رب نغفر لنا پروتگار ہمیں بخش دے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنَاتِ وَلْرَبَّنَقْفِرْ لِي وَلِوَالَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ پروتگار مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور مومنین کو بخش دے یہ ایک ہی دعا ہے جو تین جنریشنز کے لیے مجھے بخش دے میرے والدین تو والدین ہو گئی فرس جنریشن مجھے بخش دے میری جنریشن اس کے بعد کے لیے ہے ربی پروتگار ربی جعلنی پہلی آیت ربی جعلنی مقیم السلات ومن دریتی پروتگار آپ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے فرس کیجئے کہ آپ نے بچے کو مولانا ایجوکیشن ایجوکیشن اس آج کے دنیا میں چالنج ہے انجیری بناو کا بہترین ایجوکیشن دوتا تاکہ اس کی زندگی بن جائے بنا دیا نہ نماز سکھائی نہ روزہ سکھائی نہ زکا سکھائی نہ کچھ نہ ہوا آخر میں آپ کا جب ٹائم آئے گا تو آپ کو کرائے دار مولوی کو بلانا پڑے گا یا ایسے کو بلانا پڑے گا جو آپ کے سراہنے یاسین پڑے نہ ایسا تیار کیجئے کہ آپ کا بیٹا ہی آپ کو تلقین سکھائے آپ کا بیٹا ہی کلمہ سکھائے آپ کا بیٹا ہی یاسین پڑے تو یہ جو طریقہ ہوگا نسلوں میں باقی رہے گا اسی لئے اسلام نے جو بہت زیادہ توجہ دی ہے نیکس جنریشن کو وہ ایمان کی بقا کے لئے اس کے لئے قیام کرنا ہے آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے کام کرنا ہے آپ نے سب کچھ کر دیا بھیج دیا بیٹے کو امریکہ آپ نے بھیج دیا ویسٹ میں لیکن نہ وہ بیٹا جا کر کے بجائے اس کے کہ وہ دین کی طرف راقیب رہے وہ کہیں اور چلا گیا نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے دین یہ کہتے ہیں نہ تمہاری بقا چاہتے ہو تمہاری مثل رکھنا چاہتے ہو تو دین کے ذریعے سے باقی رکھ سکتے ہو بغیر دین کے تم باقی نہیں رکھ سکتے اس پر قیام کرو قیام کرو یعنی تو ہم کھڑے رہو ڈٹے رہو دیکھیں بہت اچھی طرح ہے میرے ساتھ آپ لوگ تو اب اللہ اور میرے درمیان جو جدائی ہے اس کو کون پاتے یہ بحیث ہے آج کی بحیث اس کو میں اتنا مقدمہ اب یہ نتیجے کی طرف آ رہا سب مل کر کے صلوات پڑے محمد والے محمد میں آج کل منظور بھائی کے پاس ہوں اور اب ہم سے دوستی ہو گئی ہے گھر کا ایک فرد بن چکا ہوں دو چار دن کے بعد منظور صاحب کہیں گے مولونا اب تو جانتے بھی ہیں باہر مارکیٹ بھی ہے آپ کو عام بہت پسند ہیں یہ بیک لے لیجی یہ پیسہ لے لیجی جا کر کے صبح صرف ایک دو چار کلو عام بھی لے لیجی اور کٹ لیجی کھا لیجی سب مسکر آ رہے ہیں کیوں بھئی کیوں نہیں کر سکتا مولو بھی کام کر سکتا بھی مہمان ہے نہیں مولا یہ اچھا نہیں مہمان کے ساتھ ہم نے اماموں کو کیا بنایا ہے بہت غور کیجئے آپ کربالا جان کہاں جانا مولا مولا کیا دیجئے روٹی دیجئے مولا کیا دیجئے گھر دیجئے مولا کیا دیجئے زمین دیجئے مولا کیا جی دے جائدہ دیجئے مولا کہتا ہے لے لو بھئی ہم کچھ تو جو تم مانگو گے ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے ہی 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 ہم آئے تھے تمہیں اس تک ملانے کے لیے سلامات پڑھئیے محمد بات سمجھیں آرہی کہ نہیں آرہی اہلِ بیت انبیاء آئے تھے کہاں کے لیے وسیلے کے معنی کیا ہیں وسیلے کے معنی اس ذات سے ملانے کے لیے آئے تھے یہ جو مانگ رہے ہیں ہم لوگ یہ وسیلے ہیں یہ روٹی پانی زندگی کے ساتھ ہیں آپ کو بھی خدا دے رہا ہے کافر کو بھی دے رہا ہے یہودیوں کو بھی دے رہا ہے مسیحوں کو بھی دے رہا ہے سب کو دے رہا ہے روٹی ملے گی کرے جتنی کوشش کرو گے ملے گی لیکن اہم چیز یہ ہے کہ اللہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک کہ یہ گھر نہیں ملتا جب تک یہ زبات مقدسات نئی ملاقات ہوتی اس وقت تک اللہ سے ملاقات ہونے والی نہیں ہے اس کے لیے قیام کی دعوت اب اس مجلس کو پھر سنیے پھر سنیے پھر سنیے try to digest اس کو حضم کریں میں خود خدا سے دعا کرتا ہوں اللہ پر وطگار یہ چھے دن لگے ہیں یہاں تک پہنچانے کے لیے میں یہی چیز پہلے پڑھوں گا پڑھتا تو سایت سمجھ میں نہیں آتی تھی آج پڑھ رہا ہوں تو کچھ تھوڑی باتیں سمجھ میں آ رہے ہیں کیوں اس لیے کہ میں نے مقدمیں اتنے ادا کیے ہیں اب ذرا سا جیسے لوہا تیار ہے اور جس طرح سے چاہے موڑ لوں تو آپ لوگوں کے آسان تیار ہیں اللہ کے لیے چھوٹی پاتوں میں الجیے نہیں بڑا کام رضا الہی کو حاصل کرنا چھوٹی ہم لوگ ہیں میری بہنیں میری بیٹیاں خصوصا عورتوں سے گزارش ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ گھر جس کو کہتے ہیں دیکھئے میں تو ایک جملہ کہتا ہوں یہ بہت ہی میرا پیٹن جملہ ہے وہ جملہ یہ ہے ترقی کے لیے جہاں بھیجنا ہے بچوں کو بھیجی جہاں بھیجی لیکن اخلاق کی ترقی کے لیے ہم فاطمہ وابوہا وبعلوہا وبنو زلوات بڑی ہے محمد وآلہ محمد کیوں بڑے بڑے لوگ اس گھرانے میں آکر کے چھوٹے ہو جاتے تھے اس لیے کہ یہ گھرانہ جانتے تھے کہ وہ ایسا مربوط گھرانہ ہے جناب فیضہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی بہت بڑی شخصیت ہیں لیکن اس گھر میں آکر کہ اپنے آپ کو کنیز بن گئی اس لیے کہ جانتے تھے کہ اس گھر نے جو دیا ہے بڑے محل نہیں دے پاتے بڑی دولت وان دنیا کوٹھیوں نہیں دے پاتی وہ کیا چیز ہے وہ ہے love of Allah کل انشاءاللہ میں بحث کروں گا دو راستے ہیں اور اس آیت میں بھی دو راستے بتائے گئے ہیں اللہ تک جانے کے لئے کتنے راستے ہیں دو راستے ہیں ایک راستہ ہے محبت کا ایک راستہ ہے خوف کا سب سے بہترین راستہ محبت ہے کل انشاءاللہ میں میں شب جمعہ کے اعتبار سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا ہم لوگ چھوٹی باتوں میں اولچ کر بڑے بڑے مقاسد ہاتھ سے نکال دے رہے ہیں وہ بڑے مقاسد کیا ہیں کہ انسان قرب الہی کام پہ پہنچ جائے اس کو کوئی تمنا ہو نہ ہو صرف یہ کی تمنا ہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنتاؤں وفی الاخرت حسنا ایک نیکی دے دی دنیا میں بھی دے دے آخرت میں بھی دے دے وہ ایک نیکی کیا ہے تو وہاں مسکراتا رہے یہاں مسکراتا رہے مالک میری زندگی سے تو خوش ہو جائے اس دنیا میں بھی میری زندگی سے تو خوش ہو اس دنیا میں بھی روایت میں ہے کہ جب قبر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں سب لوگ دبا کے چل دیئے سب قبر میں دعا نہ سلام ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو بیٹا بھی وہو بھی سب پورا خاندان چلا گیا ٹا ٹا کر کے کوئی نہیں رہے اندر قبر میں کون ہے اکیلا ہے اللہ قرآن یہ کہتا ہے تم اکیلے کبھی نہیں ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اکیلے کبھی نہیں ہو جہاں پر تصور کرو اکیلے گناہ ہو جائے گا ہمیشہ خیال کرو اسی لئے اگر تم ایک ہو تو وہ اللہ ساتھ ہے دو ہے تو تیسرا اللہ ہے تین ہو تو چوتھا اللہ ہے پانچ ہو تو چھٹوانا اللہ ہے اسی لئے تم غیبت میں نہیں کر سکتے روایتوں میں ہیں کہ جیسے قبر میں ڈال کے چلے جاتے ہیں گھبراتا ہی ہے ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے بیٹے میرے بچے میرے بندے تجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے اللہ کتنا رحیم ہے آواز دیتا ہے عبدی وحدوق تجھے چھوڑ کر کے چلے گئے گھبرانا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں اب یہ میں تیرے ساتھ ہوں یا اللہ کی زبان سے یا مولا کی زبان صلوات بڑھئیے محمد والے محمد اللہ آمان نارے فکر نارے نشاء نارے حیدر پر صلوات اللہ اجل فرج ہوں یہ باعدت لی ذنوبی اندار الوسال پرودگار میرے گناہ جو تجھ سے ملاقات کی جو گھڑیاں تھی افینیٹی کا ہاؤس تھا اس سے دور کر دیاں ہیں ملاقات کے گھر سے مجھے دور کر دیاں ہیں میرے گناہ کیوں اس لیے کہ یہ جو نفس کا گھوڑا ہے میرا خواہشات کا گھوڑا ہے دنیا کا گھوڑا ہے یہ لباس یہ وہ کبھی ناختم ہونے والی خواہشات ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک دیکھئے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے مسالان گھٹنے میں چوٹ آئی تھی خدا ناخصہ کسی کیا ہے آئے آپ نے پیٹ میں درد کی دوا کھائی کیا ہوگا دو درد بڑھ جائیں گے ایک طرح گھٹنے کا درد تھا وہ باقی رہے گا دوسرا جو نیا درد جو آپ نے پیدا کیا شروع ہو جائے گا اصل میں درد ہمارا اللہ سے جدائی کا ہے اب ہم نے علاج کیا دیا خواہشات کو پالا خواہشات کو کیسے پالا پہلے مجھے گھر ہونا چاہیے اس کے بعد گھر کے بعد وہ ہونا چاہیے ایک گھر چھوٹا ہے ذرا سا مہمانوں کے لیے ہونا چاہیے اچھا مہمان کے لیے کمرہ بنایا کبھی مہمان آیا نہیں اس لیے کہ مہمان آنا آسان تھوڑی ہے بلانے کو تیار ہو جائے گا دیکھئے کوشش یہ کیجئے کہ اگر بلانا بھی ہے تو حضرت ابراہیم کے لیے بے انتیام مہمان نواز تھے اس وقت تک کھاتے نہیں تھے جب تک کہ کوئی مہمان ساتھ نہ ہو ایک مرتبہ ایک مہمان کو بلایا کھانا تیار کہ کھانے سے پہلے ذرا سجدہ کر لے جی ذرا سجدہ کر لے اس کے بعد کھا لے اس لیے کہ مشرق تھا وہ اس نے کہا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا یہ سجدہ ہو جدے میں جانتا نہیں ہے کھانے سے پہلے تو سجدہ کر لے پھر کھا لے میرے پاس کہا میں یہ سجدہ نہیں کرتا اس نے کہا پھر یہ روٹی نہیں ملے گی جب جانے لگا اللہ نے کہا ابراہیم اس کی پوری زندگی اس کے شرک میں میں نے غزہ دی تو نے ایک روٹی نہیں کھلائی سلوات پڑھئیے محمد والے محمد پورے شرک میں میں تو معلومات روٹی کا پا لینا مشرق بھی دیتا رب العالمین ہے پر وقت اگر رب العالمین ہے دیتا ہے وہ سب کو دیتا ہے چونکہ رب ہے وہ دیکھتا نہیں کہ آپ کس جگہ کے ہیں کس مقام کے ہیں کس رنگ کے ہیں اس کا کام ہی دینا ہے وہ دیتا رہے گا وہ دیتا رہے گا تو معلوم ہوا کمہ لینا کھا لینا پی لینا اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے وہ رب ہے وہ دیتا رہتا ہے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ سے قربت حاصل کر تو اہلِ بیعت کیا آئے کے لیے آئے تھے ملا دینے کے لیے اس ذات سے ملا دینے کے پوری دعاوں کا خزانہ اٹھائیے پورے نحج البراغہ کو پڑھئیے سب کا نچوڑ تلاش کیجئے تو یہ نچوڑ یہ ہی ہے نچوڑ یہ ہے کہ یہ آئے تھے یہ ذواتِ مقدسات اس سے ملا دیں دیکھئے میں یہ قصہ بہت ہی خوبصورت یاد آئے اب سب مل کے درود پڑھیں محمد والا اللہ اللہ صلی اللہ محمد آلیم محمد بجل جن کے سفین سے مولا واپس ہو رہا ہے بس رہا ہمیں ایک چاہنے والا مولا گھر بنایا ہوں ذرا سا تشریف لائیے کیا کہنے ان کے جو گھر بنا کے مولا کو بلا لیتے ہیں آج بھی ہم مولا کو بلا سکتے ہیں ولی میں جو ہے مستحب ہیں چند ولی میں حچ کا ولی ما بچے کی پیدائش کا ولی ما شادی کا ولی ما اور گھر بنانے کے بعد گھر چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ بڑے چار پانچ آدمی ہیں اپنے خاندان کے پہلے ہی لوگ ان میں سے ایک قاد غریب کو بھی بٹھا دیں سات دستر خان پہ اس کے بعد خانہ کھلا اس کو کہتے ہیں ولی ما مولا تشریف لائیے گھر چلو بے جا کے دکھیں ماشاءاللہ اچھا گھر ہے مولا نے یہ کھیڑکی جو ہے اتنی بڑی بنائی ہے تم نے کہا کہے کے لیے تو مولا اچھی روشنی ہے اور اچھی ہوا آتی ہے جی ونٹیلیشن پوچھ لیجیے کتنی اہم چیز ہے جتنی ونٹیلیشن اچھی ہوتے ہیں اتنی اچھی ہے بہت اچھی گھڑیا ہیں مولا نے کہا آہ کاش تم یہ نیت کرتے کہ اس سے صبح کی روشنی دیکھتا ہوں نماز پڑھتا ہوں تو تم کو دنیا بھی ملتی تھی آخرت بھی ملتی تھی دنیا کی روشنی بھی ملتی تھی ہوا بھی ملتی تھی چونکہ تیری نیت اللہ کی عبادت کی تھی اب اگر تُو نے یہ گھر بنا لیا ہے تم چاہتے ہو یہ گھر گھر کو ٹرانسفر کرو آخرت میں کہا مولا کیسے گھر ایسے گھر کیسے ٹرانسفر ہوگا یہ دنیا کی چیز وہاں کیسے چلے جاتی مولا نے کہا اس گھر میں واجبات کی پابندی کرو نمبر ون اس گھر میں واجبات کی پابندی کرو رشتداروں سے اچھا سلوک کرو مہمانوں کا خیال کرو غریبوں کا خیال کرو یہ گھر یہ گھر یہ ہی نہیں رہ گا سلوات پڑھئے محمد بالے میں اسی سلیقے کو ہم دیکھتے ہیں اہلِ بیعت علیہم السلام کے اسی سلیقے کو ہم دیکھتے ہیں مولا امیر المامنین نے اسی دعا سباہ میں پرودگارا ہاظہی عظمت و نفسی یہ نفس جانتے ہیں نا نفس نفس یہ باڈی نہیں ہے وہ ارادہ وہ روح ہاظہی عظمت و نفسی یہ نفس کی لگام جو ہے میرے ہاتھ میں ہے ہاظہی عظمت و نفسی اقلتوہا بے اقال مشیتک پرودگار یہ رسی جو یہ جو لگام میرے ہاتھ میں ہے میرے نفس کی جو میں کبھی در دوڑاتوں کبھی ہوں در دوڑاتوں کبھی یہ چاہتا ہوں یہ کرنا وہ کرنا ہے اس کو میرے ہاتھ میں نہیں رکھتا الہی حاظہی عظمت و نفسی اقلتوہا بے اقال مشیتک پرودگارا اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں تو میری زندگی چلا مولا مل مولا کیا مانے ہیں مشیت پرودگار کیا ہیں باز وقت تو باز جملے ایسے کہہ جاتے ہیں لوگ بڑے ایزی لی تھوڑا سا کچھ اچھا اللہ نے دے دیا تُعِزَ مَنْتَشَا وَتُضِلُّ مَنْتَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اللہ جس کو چاہتا عزت دیتا ہے جس کو چاہتا زلت دیتا ہے ایسے جملے بہت آسان ہیں لیکن ذرا سا گہرائی میں جائے بہت مشکل ہے اس لیے کہ عزت کے اصول ہیں زلت کے اصول ہیں زلت کے اصولوں میں چل کے عزت ملتی تم کہہ دو تُعِزَ مَنْتَشَا لیکن اصول اگر زلت کے ہیں تو وہ عزت نہیں ہے اسی طرح سے عزت کے اصولوں پر چلنے والے کو کبھی زلت نہیں ملتی امام حسائن کے جسم کو تازہ گھوڑوں کے ٹاپوں کے ذریعے سے پاہمال کیا گیا لوگ ہر ایک برطبہ یہ سمجھتے رہے گئے ختم ہو گیا حسائن ختم ہو گیا حسائن نہیں کیا ہر ٹاپ پر حسائن بلند ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ زلت نہیں ہے یہ مقام ربوبیت میں فنہ کے منزل ہے جہاں پر حسائن راہِ خدا میں فنہ ہو رہے ہیں اور دنیا کے سامنے بتا رہے ہیں حقیقتِ حیاتِ انسانی اس رضا کو حاصل کرنا ہے اس کو نہ صرف حسائن نے بتایا شبہ عشور ہے آہ 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 کربلا میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں the timeline of کربلا the timeline of کربلا 160 days کا پورا timeline ہے 28 رجب سے لے کر کے 10 محرم اور 10 محرم میں timeline بنائی ہے کربلا دو محرم سے لے کر کے 8 days یہ timeline بنائی ہے روزِ آشور کا timeline بنائی ہے صبحِ آشور سے یہ دو پہر میں مولا نے کیا کر دیا شبِ آشور ہے مولا خیام کے بیچے گئے ہوئے ہیں جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے مولا کو تنہا نہیں چھوڑتے ہیں وہ ہمیشہ واجفل ہوتے ہیں بھئے اتنے حملے چالیس ہزار تیس ہزار کی فوج ہے پوری طرح سے مسلح ہے کہیں حملہ نہ ہو جائے ٹرر نہ ہو جائے پیچھے مولا نے چاپ کی آواز سنی کسی کے قدموں کی آواز سنی مولا نے پوچھا کام چاہنے والے ہوں تو ایسے ہوں چلیے پیچھے حسین کی who is حسین بہترین کام 27 آگست کو blood donation کا ڈے رکھا international اور دنیا بھر میں ریکارڈ توڑنا چاہتے ہیں کہ حسین کے نام سے انسانوں کو بچایا جا 27th of august world کا donation کا دن ہے امام حسین کے نام پر خون کا donation انشاءاللہ یہاں بھی کوشش کریں کیا آپ لگے اس دن اور سب کو بتائیں کہ حسین کون ہے who is حسین حسین سب کے لئے ہے کون آنے والے نے کہا مولا میں جیسے ہی سنا مولا نے حلال تم آگے میرے پیچھے حلال ابن راوفیر اس لئے کہ آواز کے ساتھ انسان پہچھے جاتا کون آیا حلال تم میرے پیچھے کہا مولا آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا اتنے بڑے دشمنوں کے نرغے میں میں آپ کو اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا مولا پلٹے حلال کا ہاتھ تھام لیا میں جملہ بہت کہتا ہوں مولا ہمارا بھی ہاتھ تھام لیتے ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم چلیں سفر کریں ہمارا بھی ہاتھ تھام لیتے تاکہ یہ سفر ہم تائے کر سکے حلال کا ہاتھ تھاما آگے بڑے سامنے دو ٹیلے تھے چاند نکلنے والا تھا دس محرم کا پیچھے مولا نے کہا دیکھو حلال یہ جو فوج ہے مسلح تمہارے سے واسطہ نہیں ہے میرے خون کے پیاسے یہ کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کوئی نہیں چاہتے صرف چاہتے کہ میں 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 تم سے بیعت کو ویڈرہ کراتا ہوں میں بیعت کو تمہارا سے لے لیتا ہوں تم یہ ٹیلوں کے پیچھے چلے جاؤ اتنی دور چلے جاؤ کہ میری آواز استخاذ ہے کہ نہ سنو میں تم سے گلا بھی نہیں کروں گا روز قیامت بھی نہیں پوچھوں گا بلال قدموں پہ گر گئے مولا جنت میں آنے کے بعد جہنم میں چلے جاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ جنت میں آنے کے بعد میں جہنم میں چلاؤ کیسے ممکن ہے یہ ہے کونسا یہ وسیلہ جب جان دیتے ہیں باعدت نی دنوبی اندار الوصال یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ سے ملا داتا ہے یہ گھر والے کی معرفت جب ہو جاتی ہے وہ لوگ اپنے جان کی پرواہ نہیں کرتے کہتے ہیں مولا نہیں ممکن ہے کہ آپ کو چھوڑ کے میں تنہا چلے جاؤں میں آپ کے ساتھ ہوں مرتے مرنے دن تک ساتھ رہوں گا روایتوں میں ہیں کہ جنت سجے گی قرآن کہہ رہا ہے وَعُزْلِفَلْتِلْجَنَّتُ لِلْمُتَّقِينَ جنت دلحن کی طرح سجائی جائے گی متقین کے لئے جنت سجی ہے اور جنت یہ کہہ رہی ہے پرواہدگار میں سجی ہوں ان مومنین کے لئے مگر یہ لوگ آتے ہی نہیں میرے پاس پوچھے ان سے کیوں نہیں آ رہے ہیں میں نے ان کے لئے بنی ہے ان کے لئے سجی ہوں آئیے اللہ کے آواز آئے گی جنت پوچھ لے ان سے ہی وہ پوچھے کہ استقبال کے لئے تیار ہوں آتی ہے کیوں نہیں ہو یہ کہیں گے ہم جہاں حسائن ہے وہی ہماری جنت ہے ہماری جنت حسائن ہے ہم جو کہہ دیں کربلا ہماری جنت ہے حقیقت میں کربلا ہماری جنت ہے وہی وسیلہ ہے وہی راستہ ہے وہی پہنچانے والی جگہ ہے وہی اتصال کرنے والی جگہ ہے یہ ناممکن ہے کہ حسائن کو چھوڑ دیں یہ کون لوگ ہیں یہ میں ہوں صرف زبالی جمع کرنا یہ حلال ابن رافع ہیں سعید روایتوں میں ہیں کہ دو سامنے کھڑے ہوئے نماز ہو رہی ہے اور مولا کی طرف تیر آ رہے ہیں کوئی ہاتھ دے رہا ہے کوئی ہاتھ دے رہا ہے سعید نے کہ اب جو تیر آ رہا ہے سیدھے مولا کے سینے پہ لگے گا اپنا سینہ آگیا بڑا اب جو ستیر لگا نیچے ڈڑ سے گی رہے نماز ختم ہونے کے ساتھ ہی ایک مرتبہ سانسیں اکھڑ رہی تھی مولا نے کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ پوچھا سعید نے کہ مولا کیا میں نے اپنا وفاداری دکھا دی ہے ہمارے جو فرائض وعدہ کر دیئے ہیں مولا نے کہا سعید اے تُو نے بہت جلدی کی جنت میں جانے کے ہم سے پہلے تُم جنت چلے گئے سعید تُو پھر اس سے پہلے جنت چلا گیا یہ دنیا ہے دنیا ہے لقاء پرودگار اب آئیے آج دو بچوں کا تذکرہ ہے ان دو بچوں کا جس ماں نے سب ہی نے کربلا میں قربانیاں دی ہیں لیکن زینب نے جو قربانی دی ہے کسی نے نہیں دی ہے سبوں نے ایک ایک دو دو قربانی دی ہے زینب نے نسلو زینب نے اکیلے نئی پوری نسلوں کو دیا ہے تاریخ یہ کہتی ہے کہ آنا محمد کو رات میں بٹھا کر کے زینب یہ کہہ رہی تھی دیکھو کل مامو جان پر امتحان کا وقت ہے اپنی جان کو عزیز نہ کرنا بچوں دیکھو فرات کی کنارے پہنچنا لیکن کبھی پانی کا قطرہ نہ بھی نہ جانتے ہیں بچوں کی آوازیں علیہ تشکیہ آ رہی ہیں جاؤ جاؤ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے سامنے بچے تیار ہو کر کے آئے کہا مامو جان اجازت دیجئے کہا تم تم کیسے آگئے ماں ماں سے اجازت لی تم نے کہا ماں نے ہی تو تیار کرتے ہیں ماں ہی نے تو تیار کر کے بھیجا ہے بولا اب مامو جان ماں میں تیار کیا اچھا دونوں بچوں کو خداحافظ کا دونوں بچوں نے رجس پڑی ہم جاؤفر ابنے جاؤفر کے بیٹے ہیں ہم ابو طالب کے پوتے ہیں رجس آو میں ہمارے ساتھ مقابلہ تاریخ کہتی ہے کربلا میں یہ دو بچے جب تک سات رہے جوان جنگ کرتے رہے آنے والے دنوں کو جانتا تھا حالات کو جانتا تھا سعاد نے ابن سعاد نے کہا کہ یہ بنی حاشم کے بچے ہیں جب تک ان سے جنگ کرتے رہو گے ختم ہو جاؤ گے بہتر ہے کہ ان کو پہلے جدا کرو یہ دونوں بھائیوں کو جدا کرو پھر یہ کمزور ہو جائیں گے پھر آسانی ہو جائے گی ان کو ختم کرنے اب یہ کوشش پوری فوج کی یہ دو بھائیوں کو جدا کرنے کی آج بھی دنیا بھی یہی کوشش کرتی ہے دو بھائیوں کو جدا کیا جائے تاریخ کہتی ہے جدا ہوئے بچے زخموں سے چور نیچے گرنے لگے مامو جان آخری سلام قبول کیجئے ایک طرف سے حسین ایک طرف سے قاس ایک طرف سے عباس قدمت کے لئے بچوں کو تاریخ کہتی ہے بچوں کی لاشیں آئیں دنیا زینب کو دیکھ رہی تھی زینب کسی چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی آگے بڑھی سیدھے سینے پر ہاتھ کو آؤن کے سینے پر رکھا محمد کو بائیں ہاتھ رکھا خاکِ کربلا پہ سر رکھا خدایاں یہ مختصر سی قربانی ہے تو قبول و سعلم الذین ذلموا ایم ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین